میں ہمیشہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں کہ غلطی ان کی نہیں ہے غلطی ان کے علماء کی ہے غلطی ان کے مفتیوں کی ہے ان کے علماء نے لوگوں کو حقیقت سے دور رہا ہے غلطی ان کی نہیں ہے نہیں پتا ہے حقیقت ایک صاحب بتا رہے تھے کیونکہ 11 سال کی بہن نے اپنے نام سے پوری ایک فیملی کو شیعہ کیا ہے کیسے جب اسکول جاتی تھی تب ایک مرتبہ ایک نئی ٹیچر نے اٹنڈنس کے بعد ان سے ان کا نام پوچھ گیا کہ فدک سیدہ فدک کہا میٹے فدک کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ کے کہ نہیں پتا ہے آشنا ہی نہیں ہے رسول کی بیٹی کو نہیں جانتی ہے ظاہران طور پر کہا ٹیچر میں آپ کو اس کا مطلب نہیں بتاؤں گی پر آپ جائیں لوگت میں دیکشنری میں اس کا مطلب سرچ کریں یہ آپ کے لئے اومبک ہے کہتی ٹھیک ہے گھر جاتی ہے اپنے حزبن سے پوچھ لیتی کہ یہ فدک کا مطلب کیا ہوتا ہے اب اس کا جو حزبن ہوتا ہے وہ بہت بڑے یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہوتا ہے کہتا ہے مجھے بھی نہیں بتا میں کام کرتا ہوں میں کل ویسے بھی جمعہ کی نماز کے لئے جا رہا ہوں مسجد میں مسجد نماز کے بعد میں مفتی صاحب سے پوچھ لنگا ٹھیک ہے جاتا ہے دوسرے دن مفتی صاحب سے کہتا ہے مفتی صاحب یہ فدک کا مطلب کیا ہے اب وہ مفتی غصہ میں آ جاتا ہے کہتے لانتی ہے تو جنم تیرے لئے بنی ہے آتش تیرے لئے ہے کافر ہے تو کافروں سے مر رہا ہے شیوں سے مر رہا ہے تیرا نکاح باطل ہے ابھی جو پروفیسر ہوتا ہے اس کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں ایک ترے بڑے یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہوں ایک دو خوڑی کے ایک مفتی نے مجھے لوگوں کے ساتھ سنا دیا ایک سوال کیا تھا میں نے جو مجھے نہیں پتا تھا بھائی فدک کیا ہے اب وہ جاتا ہے لائگڑری میں اس کا مطلب سرچ کرتا ہے فدک دکسنری میں آتا ہے کہ ایک رسول کی بیٹی کا بھاگ جو وقت کے خلیفہ نے ان سے چھین لیا اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کونسی بیٹی رسول کی یہ لوگ مانتے چار بیٹی ہیں نہیں پتا کونسی بیٹی نہیں پتا اگرفات ہوں تو سہرہ کے بارے میں نہیں پتا قلفہ کے بارے میں نہیں پتا کون خلیفہ تھا یہ گیا ایک شیعہ علم کے پاس اس نے اب پوچھا فدک کا مطلب بتا ہے میں نے یہ چیز پڑھی گیا مجھے اس کو سمجھائیں کہ کیا باغ تھا کون تھی بیٹی اور کیوں حق چھین لیا اب یہ شروع کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ کون تھی یہ فاطمہ تھی یہ فاطمہ زہرہ تھی جو مادر امامت ہے دختر رسالت ہے اور ہمسر ولایت ہے اب بتانا شروع کرتے ہیں حق فاطمہ صلی اللہ علیہ حق علیہ علیہ السلام کہتے ہیں you be the judge آپ ڈیسائیڈ کریں سن کے آپ ڈیسائیڈ کریں تاریخ کو پڑے ہسٹری کو پڑے آپ ڈیسائیڈ کریں یہ پڑھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے حقیقت کیا اور تو کہتا ہے بھئی اب میں سمجھ گیا ہوں حقیقت کیا ہے اور وہ بن جاتا ہے شیعہ یہ یہ اگر لوگوں کو حقیقت پتا چل جائے اب عبداللہ حسین کے بارے میں لوگوں کو کیسے پتا رہے ہیں ہماری مجالسے ہیں یہ ممبروں کی میں سے لوگوں کو پتا ہے اب عبداللہ حسین کے بارے میں اگر مجالسے نہ ہوتی اگر آزاداری نہ ہوتی تو یہ لوگ حسین کو بھی لوگوں سے چھپاتے ہیں اور مجبورا ان کو بتانا پڑھا ہے کہ امام الحسین کون تھے ابھی عبداللہ حسین کون تھے کربلا کیوں گئے حقیقت بتانا پڑھا ہے مجبوری ہے کیونکہ ہم لوگ مجالسے کرتے ہیں لوگ ماتم کرتے ہیں سوال کرنا پڑھے گا میں ماتم کیوں کرتے ہیں لہٰذا جاتے ہیں بتا کرتے ہیں مفتی حسین کون تھے اہل بیت علیہ السلام واقع مدلوم ہے کہ آج بھی اتنے فوائل ہونے کے بعد بھی لوگ ان کو نہیں جانتے یہ محال ہے یہ impossible ہے کہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کو جان لے اور پھر بھی ان سے بہت سکرے موسیقی